اورنج لائن میٹرو ٹرین ہم نے بنائی افتتاح بھی ہم ہی کریں گے مسلم لیگ نون نے صوبائی حکومت سے ایک روز قبل ہی اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتاح کر دیا حکومت نے دس دسمبر کو اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے افتتاح کا اعلان کر رکھا ہے شہباز شریف کو بھی شرکت کی دعوت کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں تختیاں لگانے پر نہیں وزیر ٹرانسپورٹ کی وضاحت اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتتاح مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر رانہ مشہود نے کیا افتتاحی تقریب سے فتاب کرتے ہوئے رانہ مشہود کا کہنا تھا کہ اورنج لائن منصوبے کی وجہ سے چین کے انجینئر ناراض ہو چکے ہیں سابق صوبائی وزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے مہینوں نہیں ہفتوں میں اورنج لائن ٹرین کو مکمل کیا لیکن تحریک انصاف کی جانب سے عدالتوں میں جا کر وقت ضائع کیا گیا اورنج لائن کے اوپر جو پاکستان کے دشمن تھے کبھی اس کے خلاف اتجاج کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی اور جب کچھ نہیں بنا تو اس کے فنڈ اس حکومت نہ اہل نے جاری نہ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ جو جدو جہد ایک کو جو ہے وہ نظر آ رہی تھی اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح لاہور کو آپ لے کر چلے اور لاہور نے جس طرح کامیابیوں کے جھنڈے گانے آج پاکستان کے اندر ایک مثال بن گئی خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے دس دسمبر کو اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے استطاقہ اعلان کر رکھا ہے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار اورنج لائن کے پورے روٹ پر سفر کریں گے پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کھیچی نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کی افتتاہی تقریب کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو شرکت کی دعوت دے دی صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ دس دسمبر کو ٹرین کا افتتاہ کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے نام کی تختی لگا رہے ہیں دس دسمبر کو اورنج لائن ٹرین کے مکمل روٹ کا ٹرائل رن کر رہے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کے وزراء کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں تختیاں لگانے پر نہیں